خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا سو اے سننے والوں ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے سندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا کتنی پرشاکت ہے یہ پیشگوئی اور کتنے پرشاکت اور یقین سے بھرے ہوئے ہیں پیشگوئی کرنے والے کے یہ الفاظ ہر لفظ یقین کے بلند منار پر کھڑا ہے یہ پیشگوئیاں خدا کے فرستادے نے ایسے زمانے میں کی جب کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کی دھر لیکن اللہ تعالی نے جو پودا اپنے ہاتھ سے اسلام کی سربلندی کے لیے لگایا تھا وہ انتہائی نامسائد ادوار سے گزرتا ہوا بڑھتا چلا گیا اور اب اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے انسانیت کو نجات دینے کی جو راہیں دکھائیں ان میں نیک صحبت کے لیے بار بار قادیان آنے کی تاقید بھی کی اور ایک ایسی بابرکت تقریب کی بنیاد رکھی جو نیک روحوں کو ایک جگہ جمع کرنے نیکیوں کی طرف توجہ دلانے اور ذکر الہی کی محفلیں سجانے کا ایک ذریعہ ہے یہ بابرکت تقریب جلسہ سالانہ کی تقریب ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی پیش خبریوں کے این مطابق یہ جلسے عظیم درسگاہیں ثابت ہوئے اور نو بنو صداقت کے نشانات پیش کر کے ازدیاد ایمان کا باعث بنے وہ جلسہ جو صرف پچھتر آدمیوں کے ساتھ شروع کیا گیا تھا آج جلسہ سالانہ کی تقریب دنیا بھر میں بڑے احتمام اور شان سے منقد ہو رہا ہے یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے خدا کی انعیات اور شفقتوں کے یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال جلسہ سالانہ قادیان انتیس تیس اکتیس دسمبر کی تاریخوں میں نہائیت ہی کامیابی کے ساتھ منقد ہوا ہندوستان اور دنیا بھر کے دور دراست کے علاقوں سے لوگ سخت سردی میں تکلیفیں اٹھا کر اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر محض اللہ تعالیٰ کی خاطر اس جلسہ سالانہ میں شرکت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں نارے تکبیر ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے تین تین چار چار دن لگ جاتے ہیں اور اکثر ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں سردی نہیں ہوتی لمبے سفر کے بعد قادیان پہنچ کر انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی سفر کی ساری تھکان پل بھر میں دور ہو گئی ہو ہم سب پچیس مہمان اس جلسہ میں شمولیت کے لیے آیا ہے الحمدللہ صوبہ اندر پردیش میں اتنا سردی نہ رہنے کے باوجود پھر قادیان مقدس جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے یہ سب برداشت کرتے ہوئے مسیح مہمان اسلام کی جو اس دار الامان کی جو ایمان ہے ہمارا تو اس سے ہمارا یہاں کی سردی بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی مسیح زمان کے جو مہمان آئے خداوند اکبر کے فیضان پائے یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے خدا کی نایات اور شفقتوں کے قادیان دار الامان خدا کے مسیح کی وہ بستی جس کے ذروں نے مسیح پاک کے قدم چومے وہ بستی جس کے کوچوں میں آج بھی اس ہستی کی خوشبو بسی ہے جسے دیکھنے کی آرزو میں چودہ سو سال کے نیک لوگ گزر گئی یہ وہ مقامات ہیں جو خدا غفور و رحیم کی برکتوں اور رحمتوں کا مورد ہیں اور خدا نے انہیں ہمیشہ کے لیے بابرکت قرار دے دیا ہے ہر ایک شخص جو ان مقامات کی زیارت کرتا ہے ان برکات سے حصہ پاتا ہے ان میں سب سے اول تو دار ال مسیح ہے جو کہ ادار ہے جس میں خدا کے رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی درو دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا نہ جانے کس کس دروازے سے خدا کے فرشتے اس مقدس کے پاس حاضر ہو کر ان مقامات کو منور و متبرک کرتے ہوں گے یہ صرف خاک و خشت کا ایک مکان نہیں بلکہ یہی وہ گھر ہے جس کی چار دیواری میں آنے والے لوگوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی اور آج بھی کر رہا ہے اور اس کا ذرہ ذرہ انی احافظ کل منفددار کا الہام دہرا دہرا کر خوشی سے جھومنے لگتا ہے مرحبا دار الامان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں مرحبا دار الامان قادیاں خوب گئی دل میں ہر ایک اس کی ادا خوب گئی دل میں ہر ایک اس کی ادا بس گئی آنکھوں میں شان قادیاں مرحبا دار الامان قادیاں چرخِ چارم اور سریعہ کے رقیب ہے زمینوں آسمان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں گلشن احمد میں آئی ہے بہار گلشن احمد میں آئی ہے بہار ہے مہکتا بوستان قادیاں مرحبا دار الامان قادیاں پھر بہشتی مقبرہ ہے یہ وہ مقبرہ ہے کہ خودہ تعالیٰ نے ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری ہے اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں یہاں ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں اور یہیں اس عظیم الشان ہستی کی قبر ہے جو اس زمانے میں اسلام کو سریعہ سے واپس لایا اور وہی ہے جس کی قبر کی مٹی کے بارے میں خود خدا تعالیٰ نے کشفن یہ دکھایا کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی ہے کیا مبارک ہے بہشتی مقبرہ کیا مبارک ہے بہشتی مقبرہ سو رہے ہیں آشقان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں جان فدا کر دو مزار یار پر گوہر شب تاب کان قادیاں مرحبا دار علمان قادیاں زنگی میں پہلی دفعہ قادیاں آئے ہوں لیکن جو میں نے یہاں محول دیکھا ہے میں نے زنگی میں پہلے نہیں دیکھا اتنی جذبات ہے میرے اتنا روح پر ور بھال ہے یہاں پہ اتنا پاک محول ہے ہر جگہ پہ لوگ اسلام علیکم کی دعائیں کر رہے ہیں اسلام علیکم ہر جگہ پہ لوگ اور جس جگہ پہ بندہ ملا ہے وہ دعائیں دے رہا تھا دعا کے علاوہ کسی بندہ کو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور بات کر رہا ہوں صدق اور اخلاص اور ہر دم دعا ہے نشان مومنان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں مجھتی مقبریں آئے ہوں اور آگے یہاں پہ جو دعا کی ہے جو جذبات کی بتا نہیں سکتا اس وقت تو میری کیفیت ہے کہ کسی نبی کی قبر پہ پہنچنا اور آگے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پیش کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا گھٹوں کے بل بھی چڑھ کے جاؤ تو میرا اسلام پیش کرو جائے گئے پھر یہیں مقام ظہور قدرت ثانیہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت اولہ کا انتخاب عمل میں آیا اس جگہ سنگ مرمر کی ایک خوبصورت یادگار تعمیر کی گئی ہے دیکھنا یورپ میں جاگوں جی کہاں دیکھنا یورپ میں جاگوں جی کہاں واہ کیا کہنے ازان قادیاں مرہبادار علمان قادیاں کیا مبارک ہے بہشتی مقبرا سو رہے ہیں آشقان قادیاں مرہبا جنت نشان قادیاں پھر یہاں مسجد اقصہ ہے جو کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب نے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک خاص تحریک پیدا ہونے سے بنوائی یہ وہ بابرکت مسجد ہے جہاں نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے خود نمازیں پڑھیں ہیں بلکہ آپ نے خود بھی کئی نمازوں کی امامت کروائی ہے یہیں وہ بابرکت مقام بھی ہے جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے الہاماً ایک فصیح و بلیغ عربی خطبہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک آپ کی صداقت کے ایک نشان کے طور پر چمکتا رہے گا آج حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی بشارات کے مطابق حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز کی توجہ کے تفیل یہ مسجد بہت وسط اختیار کر گئی ہے کچھے دل دار و دل بر ہے یہی کچھے دل دار و دل بر ہے یہی آؤ اے گمگشت گانے قادیاں مرحبا دار الامان قادیاں آئیے اب اس منار کو دیکھتے ہیں جو آج کے دور میں مذہب اسلام اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے غلبے اور مقام کی بلندی کی علامت ہے سیدنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ مسیح ابن مریم کو مبوس فرمائے گا تو وہ ایک سفید منارہ کے پاس دمشق کے مشرقی جانب اترے گا یہ ایک تمثیلی کلام ہے اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ روشن نشان لے کر آئے گا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل جائے گی البتہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس حدیث کو ظاہر میں بھی پورا کرنے کے لیے منارہ منانے کی خواہش فرمائی تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہر دو لحاظ سے پورا ہو جائے دیکھ وہ مینار ہے اے راہ راہ رہنو مائے آستان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں مسجد اقصہ میں پہنچا دے گا یہ مسجد اقصہ میں پہنچا دے گا یہ تا دکھائے بوستان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں مرحبا جنت نشان قادیاں پھر یہاں مسیح پاک کی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد نہائیت ہی مبارک تھی جو کہ قادیاں کی مسجد مبارک کہلاتی ہے یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا گیا یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا آج یہ مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ خدا کے فضل کو کوئی انسانی طاقت روک نہیں سکتی پھر اسی مسجد کے ساتھ ملحق بیت الفکر اور اس کے ساتھ دالان حضرت امہ جان جو بیت الفکر کا ہی ایک رنگ میں حصہ ٹھہرا اور پھر یہاں بیت و دعا ہے جس میں چند لمحات کے لیے دعاوں کا موقع پانے کے انتظار میں لوگ قطار در قطار انتظار کرتے ہیں یہ وہ عظیم الشان کمرہ ہے جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے خاص غلب اسلام کے لیے دعائیں کرنے کی خاطر تعمیر فرمایا یہ تو صرف چند ایک مقامات کا تذکرہ ہے ورنہ قادیان کی تو ساری بستی ہی مقدس اور بابرکت ہے خداِ ذوالعرش کے پیار کی نظر اس پر ہے قادیان کی امارتیں گلیاں محلے یہ سب برکتوں سے معمور ہیں اور دیکھنے والوں اور اس کی زیارت کرنے والوں کو بھی برکت پخش رہی ہیں ملائکہ کا نزول اب بھی ان جگہوں پر ہوتا ہے خدا کے پیار کی نظر اب بھی اس بستی پر پڑتی ہے کیونکہ مسیح پاک کے قدم اسے حرم بنا چکے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی جلسہ سلانہ کا اہم حصہ ہے اسی غرض کے لیے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے لنگر خانے کے نظام کی بنیاد رکھی یہ وہی لنگر خانہ ہے کہ کبھی جس کے منتظم صرف حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتی تھی جو اپنے مختصر سے گھر میں مہمان نوازی کے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے تھے جب لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر باہر الہدہ لنگر کا انتظام کیا گیا آج یہ لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں خدا کے مسیح کا یہ لنگر جلسہ سلانہ کے موقع پر پورے زور و شور سے جاری رہتا ہے اور مہمانوں کے مناسب تعام کا ہر ممکن انتظام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کا موقع مر رہا ہے مختلف نظامتیں ہیں چالی سے زیادہ نظامتیں ہیں اور مہمان نواز مقرر ہیں اور ان کے رہائش کے لیے یہاں پر گیسٹ آسلز میں ان کے رہائش کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور اس مرتبہ عارضی انتظام بھی کیا گیا ٹینٹ وغیرہ لگا کر اس میں بھی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں تک ان کو کھانے کا تعلق ہے کھانا کس رنگ میں سپلائی ہو رہا ہے تو تین لنگر کھانے اس وقت یہاں پر چلائے جا رہے ہیں جن میں سے ایک پرہیزی لنگر کھانا ہے اور دو عام جنرل لنگر کھانے ہیں روٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے کچھ سال پہلے تندور پر روٹی پکائی جاتی تھی تو اب حضور انور کی منظوری سے کادیان میں ایک روٹی پلانٹ بھی نصب ہو چکا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں روٹی نکالی جا رہی ہے تو ایک دن میں جو جلسے کے پیک ڈیز ہوں گے ان میں تقریب پچاس ساٹھ ہزار سے زیادہ روٹی پکے گی تو مہمان اللہ خضر سے روٹی کو بھی پسند کر رہے ہیں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ خبر دی تھی کہ تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے اور اس کسرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گھڑے پڑ جائیں گے تو ان کی ملاقات سے تھک نہ جانا اور ان کی آمد کے پیش نظر اپنے مکان کو وسیع کر لے قادیان میں آپ کے مکانات کی وسط کا الہام جس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ابتدا میں چند چھپر بنوا لیے تھے آج عظیم الشان رنگ میں پورا ہو رہا ہے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کی خصوصی توجہ سے قادیان دار علمان ترقیات کی نئی منازل تیہ کر رہا ہے ہمارے پی 3000 میں دور Single سے پورا کرنا ہمارے پر امام حضرت خلی lettingあります ایک ہمار plan سے پورا تھا ضرور جلسہ سالانہ کا گہرہ تعلق نظم الزب سے ہے جہاں سب ایک جٹھو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں جلسہ سالانہ جماعت کی تربیت کے بہترین مواقع مہیا کرتا ہے نونے حالانے جماعت بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں نئے نئے تجربات سے گزرتے ہیں خدام احمدیت بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ دن رات بیوٹیاں دیتے ہیں جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر شعبہ خدمت خل کے تحت بنیادی طور پر نظم و سب اور حفاظتی ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ شعبہ ریجیسٹریشن ہے اس کے علاوہ پارکنگ کا شعبہ ہے لاؤسٹ اینڈ فاؤن کا شعبہ ہے ٹرافک کنٹرولنگ کا شعبہ ہے شعبہ خدمت خل کے تحت ڈیوٹی دینے کے لیے ہندوستان بر سے مختلف صوبہ جات سے کسیر تعداد میں خدام رضا کرانا طور پر تشریف لائے ہیں جو دن رات بڑی محنت اور چوکسی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں احمدیہ مسلم جماعت ہندوستان کی مرکزی حکومت کا تہہ دل سے شکریادہ کرتی ہے کہ انہوں نے ہر سال کے طرح امثال بھی پیرو نے ممالک سے آنے والے احمدیوں کے لیے ویزا جاری کیا اور ہر قسم کا تعاون کیا اسی طرح حکومت پنجاب نے ہمارے لیے ہر قسم کا تعاون کیا پولیس کی سیکیورٹی دی فائر برگیڈ کا انتظام کیا بجلی پانی اور دیگر سرویسز جو جلسہ سالانہ میں ضرورت ہوتی ہے اس کو جاری کیا احمدیہ مسلم جماعت حکومت ہند اور پنجاب کی حکومت کا تہہ دل سے شکریادہ کرتی ہے قادیان میں جلسہ گاہ بستان احمد کو بہت وسط دی گئی ہے اور اس اہاتہ کے چاروں طرف مہمانوں کی سہولت کی خاطر پختہ راستے بنائی گئے ہیں اسی طرح مہمانوں کی سہولیت کے لیے امدہ ٹوائلٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور تشنگان روحانیت میں باد عرفان کے جام تقسیم کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسانے تینوں دن سراپا گوش ہو کر تقاریر سنی اور ایک عجیب سما تھا جہاں توحید باری تعالیٰ اور رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی اور صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور خلافت اور دیگر اہم موضوعات پر تقاریر ہوئیں جلسہ سالانہ کی جو تقاریر ہو رہی ہیں اس کے تراجم کا نو زبانوں میں انتظام کیا گیا ہے با فضل تعالیٰ ہندوستان کے مختلف صوباجات سے جو مختلف زبانیں بولنے والے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان تقاریر کا اپنی زبانوں میں وہ پروگرام سن رہے ہیں اسی طرح بیرون ممالک سے بھی جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ان کی زبانوں میں بھی تراجم کا انتظام کیا گیا ہے وہ بھی جلسہ سالانہ کے تین روز کے جو تقاریر کے پروگرام چل رہے ہیں اس کے تراجم کو وہ سن رہے ہیں اور اسے مستفید ہو رہے ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس جلسے کے انقاد کی بنیادی غرض یہ بتائی کہ عربانی باتوں کو سننے کے لئے آ جانا چاہیے تو یہ تین دن تقاریر علماء کرام کی اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے پیارے امام حضرت امیر الہمین ایدہ اللہ تعالی بن عزیز جلسہ سالانہ کے حاضرین سے لائیو خطاب فرمائیں گے لندن سے تو اس طرح یہ جلسہ قادیان کا ملکی جلسہ نہیں بلکہ ایک عالم یہی رہیسیت اختیار کر جاتا ہے اور اس روحانی جلسہ میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے اشتہار تیس دسمبر اٹھارہ سو یقان میں اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا ایک دردمند دل تھا جو اپنی قوم کی برائیوں اور گمرائیوں کو دیکھ کر مسترد تھا ایک روح تھی جو آسمانی روشنی کے لئے تڑپتی تھی ایک پچیس تیس سالہ نوجوان تھا جو اس قرب میں مبتلا ہو کر سکون کی تلاش میں مکہ سے تین میل دور جبل الحراء کے دامن میں ایک غار کو اپنے رب سے راز و نیاز کے لئے ٹھکانہ بنا رکھا تھا حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے ذل تھے سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مقاطب کر کے فرمایا کہ الخیر قلہ فی القرآن کہ تمام قسم کی بھلائیا قرآن میں ہیں یہی بات سک ہے میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندووں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے میں بنی نو انسان سے میں بنی نو انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت خلیفت المسیل خام سید اللہ تعالی بن نصر عزیز کے ورولہ انگیز کی عادت میں جماعت احمدیہ خدا تعالی کے فضل سے ہر لحاظ سے ترقی کی نئی سے نئی مذلیں تیہ کر رہی ہے حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بے شمار دعائیں کی ہے اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان دعاؤں کا وارث بنائے آپ فرماتے ہیں ہر ایک صاحب جو اس لیلہ ہی جلسے کے لیے سفر اختیار کرے خدا تعالی ان کے ساتھ ہو اور ان کو عجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور استراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی انائت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ظلمجد و لطا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یق قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے آمین سم آمین اے قادیاں داراللما اونچا رہے تیرا نشان اونچا رہے تیرا نشان تیرا نشان تیرا نشان تیرا نشان تیرا نشان تیرا نشان